دوستو دو ستمبر 2022 کو آئین ایس وکرانت کو انڈیا نیوی میں شامل کیا گیا آئین ایس وکرانت انڈیا کا خود کا بنایا ہوا پہلا ائرکرافٹ کیریئر ہے جو انڈیا نیوی میں شامل ہوا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ انڈیا ان چنندہ دیشوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا جو خود اپنا ائرکرافٹ کیریئر بنا سکتا ہے اس میں پہلے امریکہ چائنہ رشیہ فرانس بریٹین جیسی کنٹریز تھی اور اسی لسٹ میں اب انڈیا بھی شامل ہو گیا جو خود اپنا ائرکرافٹ کیریئر بنا رہا ہے اور دوستو دو ستمبر 2022 کو جب آئین ایس وکرانت کو انڈیا نیوی کو سوپا جا رہا تھا اور انڈیا نیوی میں شامل کیا جا رہا تھا تو پی ایم موڈی نے خود آئین ایس وکرانت کے بارے میں بتایا آئین ایس وکرانت کی خوبیاں بتائیں اور پورے ڈیٹیل میں بات کی ہے میں چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھیں آئین ایس وکرانت کیا چیز ہے اور کیا ایک اسیٹ ہے ہماری کنٹری کے لیے بکرانت بشال ہے بیرات ہے بیہنگم ہے بکرانت بشیسٹ ہے بکرانت بشید بھی ہے بکرانت کے وال ایک ید پوت نہیں ہے یہ 21 سدی کے بھارت کے پریشنم پرتیبھا پربھا اور پرتیبت داتا کا پرمان ہے یدی لکش دورنت ہے یادرائیں دگند ہے سمندر اور چنو دیا انت ہے بھارت کا اُسطر ہے بکرانت بکرانت بھار بھارتی کے لیے بھارو اور گورو کا انمول اوثر ہے یہ بھار بھارتی کا مان سوابھیمان بڑھانے والا اوثر ہے آج بھارت بشو کے ان دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جو سودیسی تکنیک سے اتنے بشار ائرکراپ کیریئر کا نرمان کرتا ہے آج آئین ایس بکرانت نے دیش کو ایک نئے بشواس سے بھر دیا دیش میں ایک نیا بھروسہ پیدا کر دیا آج آج بھکرانت کو دیکھ کر سمندر کی یہ لہریں سمندر کی یہ لہریں آہوان کر رہی ہے امرت بیر پتر ہو امرت بیر پتر ہو رڑ پتی کے سو چلو پرسط سے پننے بند آئے پرسط سے پننے بند آئے بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو آئین ایس بکرانت کے ہر بھانت کے اپنے ایک خوبی ہے ایک طاقت ہے اپنی ایک وکاس یادرہ بھی ہے یہ سوڈیسی سامرچ سوڈیسی سانسادن اور سوڈیسی کاؤشل کا پرتیق ہے اس کے ایر بیس میں جو سٹیل لگی ہے وہ سٹیل بھی سوڈیسی ہے یہ سٹیل ڈی آڈیو کے بیگیانی کو نئی بھی سٹیل کیا بھارت کی کمپنیوں نے پروڈیوچ کی ایک یدھپوت سے بھی جاندہ ایک تیرتا ہوا ایر فیلڈ ہے ایک تیرتا ہوا شہر ہے اس میں جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے پانچ ہزار گروہ کو روشن کیا جا سکتا ہے اس کا فائٹ ٹیگ بھی دو فوٹبال گراؤن کے برابر ہے بکرانت میں جتنے کیبلز اور وائرز استعمال ہوئے ہیں جو پوچی سے شروع ہو تو کارشی تک پہنچ سکتے ہیں ابھی تک اس طرح کے ہیرکراب کیریئر ایوال بکسیت دیش ہی بناتے ہیں آج بھارت نے اس لیگ میں شامل ہو کر بکسیت راست کی تشہ میں ایک اور قدم بڑھا دیا موسیقی